اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آئینو پا خیر راغلے امید کرتے ہیں آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے آج یہ فریش فریش ملچے ہیں یہ دیکھیں اپنی زمینوں کے ہیں ماشاءاللہ تو یہ ہمیں کسی نے گفٹ بیجا ہے ابھی تو ہم نے کہا چلے اور قسم کا اچار تو ہو گیا اب گرین چلی اچار ڈالیں یہ بلکل سمپل ازی طریقہ ہے تو یہ دوکے ہم نے صاف کر کے ویسے بھی صاف ہی تھی لیکن پھر بھی ہم نے دوئی ہیں اور صاف کر کے اب یہ میری امی کاٹ رہی ہیں ویسے میری کزن ہوتی ہیں وہ آج نہیں ہیں اچار وہیں ڈالتی ہوتی زیادہ تار ریسپیس انہوں نے بنائی ہیں تو یہ اس میں سے ہم نے بڑے بڑے لے لی ہیں ٹھیک ہے کڑوی مرچے ہیں بہت تو اس میں یہ نمک ہم بڑیں گے ساتھ ساتھ تو ہم یہ کریں گی میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے تو یہ تقریبا دو کلو مرچے ہیں اس کو ہم نے رکھنا ہے تو اس کو ہم نے اس طرح کرنا ہے دو گھنٹے کے لیے تقریبا رکھ دینا ہے اس طرح کہ اس کے جو کڑوی پانی ہے نمک کا نمک کا بھی پانی تو وہ نکل جائے گا کوئی اس طرح برطن میں رکھ لیں گے نا تو ڈبل برطن میں رکھ لیں گے چنجی وغیر میں کہ جو اس کا پانی ہے وہ نکل جائے پھر ہم انشاءاللہ دو گھنٹے بعد اس کو اویل یا آپ کی مرضی ہے اویل میں ڈالتے ہیں ہم تو اویل میں ڈالیں گے اس کو اور یا پھر آپ سرکے میں ڈالتے ہو تو دونوں طریقے سے ڈالے گا بنائیے انجوائی کیجئے رمضان آنے والے رمضان سپیشل اچارے کچھ دن ہیں ما شاءاللہ کس کی قسمت میں ہوگا تو یہ رمضان سپیشل ریسیپی اچار کی بنے گی انشاءاللہ گرین میرچ ٹین چلی اچارے سبز میرچ کا یہ دیکھیں آپ سے بات کر رہے ہیں کزن کزن آئیں گے یہ کزن کا طریقہ میں آپ سے بول رہی تھی کہ کزن اچار ڈالتی ہیں اچھا یوں ہاں نا تو میں نے کہا کزن کا ڈیفرنڈ ہے چلے آپ بھی شامل ہو گئی نا میں نے کہا چار تو وہ وہ ہی ڈالتی ہیں میں نے ذکر کیا کزن تو رست میں آ رہی تھی دیکھیں دل سے یاد کیا ہاں دیکھیں نا ابھی آپ کیا بس ذکر کیا میں نے کہا ویسے تو کزن یہ چار بناتی ہیں آپ غائبی ہو گئی ہیں کیٹس کے بچے بھی نہیں دیکھا آپ نے ایک مر بھی گیا بچارہ صحیح ہاں نا بہت پیارا والے مر گیا جو وہ دوسرا تھا ریٹ کلر وہ وایٹ والے نہیں وہ مری گئے بچارہ ہمم میں نے کہا مبارکی کے لیے آئیں گی اور کار میں آ رہی تھی ہاں اچھا پھر ہو تو کجر ہو گئی چاہے نو نو اس کو اوائل میں میں نے کہا ڈال سکتے ہیں پھر یا سرکے میں بھی ڈال سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے نا اب اس کو نمک لگا کے نا ایک رات چھوڑ دے ہاں این صحیح صحیح میں نے کہا دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے نہیں نہیں اچھا ایک رات رکھ دیں ٹھیک اس کا جو پانی ہے نا وہ نکل جائے وہ نکل جائے نمک سے صحیح اس کے بعد اس میں ڈالیں صحیح پھر اس کو تھوڑا چھانے میں ڈال کر چھانے میں وہ نا پھر ڈالیں اس کا جو پانی ہے نا وہ نکل جائے اس کی کوئی ٹی پی بتائیں نا ساتھ کے کتنے دن پڑھا رہے گا کس طرح کھائیں گے کس طرح رمضان سپیچل اس کو بس کل تک اسے نمک میں رینے دے پھر پانی اس کا نکال کے اس کو کشک کرے کشک کر کے پھر اس کے اندر مسالہ ڈالنے وہ ڈال کے اور اس کو ایک دن اسے چھوڑ کے دوسرے دن پھر تیل ڈال لیں ہرائی نہیں ہے ہرائی ہوتی ہے ہرائی ڈال لے کے پھر ہم بھر اس میں خود ہی مرچی ہے اس میں تو اور کوئی مسال ہم نے ڈالنا ہی نہیں ہے نا ہاں سنسوا تو تھوڑا سا ٹلے گا ہاں نہیں سرکا اور دوسرا تیل بس ہاں جب اچار میں ہم زیادہ مسال جات ڈالتے ہیں نا ہاں اس میں وہ نہیں ڈالیں گی اس میں بھی ویسے جیرا نمک اور یہ ڈال سکتا تھا تو نیمک تو ڈال رہا ہے نا نیمک ڈال رہا ہے جیرا بھی کونٹ کے ڈالتے ہیں ہراائی ہے وہ بھی ساتھ میں کونٹ کے ڈالتے ہیں ہاں اس نے پہ بھی بنا دیا ہاں یہ دیکھیں میرچے گرین گرین بہت اچھی رکھتی ہے گرین مرچے اب اچھی آرہی ہے مرچے ہاں حضر رکھا چکر نہیں لگا روز ہی لگاتی مرچے بہت اچھی رکھا چکر کی پھر مرچے دو مریمے مامی جو خانچی ریا آور تو اسی طرح ابھی یہ ایک رات ہے اسی پڑے رہے گا اس کا پانی نکلے گا پھر اس کو اسی سی چھپائی پہ یا کسی چھڑنی میں ڈال کے کشک کریں گے ایک دو گھنٹے اس کے بعد میں پھر اس کے اندر تیل اور سرکا مکس کریں پھر ساتھ ساتھ آپ ویڈیو ہماری دیکھیں گایٹ کریں گے آپ کو ساتھ ساتھ اس طرح چاہر ڈالتا ہے ہاں بس ہاں بس ہاں جس کو بھائی لے جاؤنا یہ دیکھیں کرین ٹیچ کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کو ہم ادھر رکھ دیں گے یہ رات بڑھ پڑا رہے گا انشاءاللہ تو ہماری ریسپی بنائی ہے تو ہر قسم کا چار تو ہم نے ڈالا تھا لیکن یہ گرین میرج کا چار نہیں ڈالا تھا تو ہم نے کہا چلے یہ ریسپی بھی کر دیں شیئر تو ٹھیک ہے جب اویل میں ڈالیں گے تو پھر ساتھ ساتھ آپ دیکھتے رہے ہیں ٹھیک ہے